یا چورن وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کی ٹیبلیٹ لیتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ اس کا ایک سبب بہت بڑا یہ ہے کہ آنٹوں اور میدے کی خشکی کی وجہ سے قبض کا جو مرض ہوتا ہے یہ اس کی ایک وجہ ہے تو اس پر یہ بھکیاں وغیرہ دکھاتے رہیں گے تو پھر اس سے یہ ہے کہ میدے اور آنٹوں کا کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس لیے اچھا اگر میدے اور آنٹیں کمزور ہو جائیں تو کیا ہوگا تو پھر بہت سارے اور بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں سمجھ لیں کہ قبض کے ساتھ ساتھ اور مرض بہت سارے بڑھ جائیں گے اچھا یہ تکالیف میں اضافہ ہو سکتا یعنی وہ لوگ جو اپنی مرضی سے ہی پھکیاں کھاتے رہتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا سبب کیا ہے مثال کے طور پر جو چیزیں دیر سے حضم ہوتی ہیں مثال حلوہ پوری کا ناشتہ کیا اب یہ اس نے جا کے دیر سے حضم ہونا ہے اور قبض کا سبب بننا ہے اللہ بچایا حلوہ پوری کے ناشتے سے آپ یقین مانے بس اللہ بچاک ہی رکھی تو اس طرح کی جو دیر سے حضم ہوتی ہیں چیزیں اگر قبض کا مرض یہ کھاتا رہے گا تو صحیح ہونے کے بجائے اس نے پھر اس کو پھکیاں ہی کھانی پڑیں گی تو لہذا اس کا جو بہت ہی آسان ترین علاج ہے پھکیاں بھی پھر آپ دیکھیں نا غیرمیاری پھکیاں کھا رہے ہیں جو بھی مل رہی ہیں اب جیسے بابر بھائیں یہ مجھے بولیں کوئی پھکی دیتے ہیں مجھے میرے پاس پھکی اچھا اب وہ ہو بھئی نظر تیز کرنے والی اب میں نے تو اپنے لیے بھی چشمہ لگا ہوا ہے کوئی ایسی بندہ صفوف بنا کے کھائے جیسے آنکھیں تیز ہیں انہوں نے کہا یار کوئی پھکی ہے میں نے کہا ہاں یار یہ نہیں لے کھا لیے فرق تو پڑا نہیں ہے یہ بھی معاملہ بعض اوقات ہو جاتا ہے نا کہ وہ مرض کی اس مرض سے ریلیٹیڈ بھی وہ صفوف یا دوائی ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک بات ہوتی ہے نا اس میں یہ ہے کہ جیسے مارکیٹ میں بھک رہی ہوتی ہیں لکڑ حدم پتھر حدم توبہ یا اللہ اور تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ بعض اوقات کبز لکڑ پتھر تو اونٹ کا میدہ عظم نہیں کر سکتا انسان کا میدہ لکڑ پتھر کہتے ہیں عظم کرے گا درست علاج کرنے والے ہیں جب تک میری اپنی ذاتی ابزرویشن ہے کیونکہ ہم بحیثیت مریض ہی جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر ہے تبہ کے پاس طبیب تو نہیں جا رہے ہوتے ہیں لیکن ابزرویشن یہ ہے کہ جو صحیح علاج کرے گا وہ چار چیزوں سے منع بھی کرے گا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا پرہیز بھی بتائے گا کھایا جاؤ لکڑ حدم پتھر حدم بس یہ پھکی ہے ایسا کام کرے گی کہ آپ کو دوسری چیز کی ضرورت تکڑ کھاتے رہو پتھر کھاتے رہو اور یہ ساتھ میں میری پھکی بھی کھاتے رہو اور پیسے مجھے جو ہے وہ پہنچاتے رہو اللہ رحم فرما بارال یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عام طور سے قبض کے اسباب کا علاج کرنا چاہیے اور اس کا ایک بہت بڑا سبب میدے اور آنتوں کی خوشکی ہوتی ہے اور جس کا علاج جو ہے پھکیوں کے بجائے کرنے کے بجائے بہت ہی آسان علاج ہے ایک چمچ آپ لے لیں بادام کا تھیل نمبر دو کسٹرائل ایک چمچ اس کا لے لیجئے ٹی سپون لے لیں اور پھر ایک چمچ شہد کا اس میں شامل کر لیں اور چوتھی چیز جو ہے وہ دودھ دودھ کے اندر شامل کر لیں اگر دودھ سے آپ کا دودھ نہ چلتا ہو مثال کے دور پر تو پھر یہ ہے کہ آپ صوف کا ارک ارکے بادیان بھی اسے کہتے ہیں تو ایک کپ یا آدھا کپ اس کا لے لیں اور یہ تینوں ایک ایک چمچ تو یہ آپ مسلسل جو ہے چند ماہ اس کو پینا ہے چند ماہ پیئیں گے تو انشاءاللہ میدے اور آنٹوں کی جو خشکی ہے وہ دور ہوگی دور ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کے یہ قبض کا جو معاملہ حل ہو جائے گا اب اس کے ساتھ اگر کبھی ضرورت پڑے تو پھر یہ ہے کہ کوئی آپ قبض کی دوا لے سکتے ہیں یعنی کہ کوئی ٹیبلٹ وغیرہ مگر یہ کہ مستقل جو ہے اس کے پھکیاں کھانا یا اس کے ٹیبلٹ کھانا یہ نقصان دے بات ہے یہاں ایک اور بات بھی بیان کرتے جائے نا عبدالل حلیل بھائی کہ وہ جو کھاتے ہیں اور چباتے نہیں ہیں بس کھاتی ہی جاتے ہیں اب جیسے کھانا ہے چار بندوں کے سامنے رکھا ہوا ہے چار کیمرہ میں ہمارے کھانا کھانا کھا رہے ہیں اب ان میں سے ہر کبندت ہو جائے یار یہ بوٹ گیا دوسرا کھا جائے گا میرا کیا بنے گا میرا اس نے ذن ہے یہ یوں نہیں کرتے ہوں گے کسار کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے افتاری میں تو آپ اس میں ایک دوسرے سے لے کی آتے تھے ساتھ بیٹھ کے کرتے تھے یہ بھی ہوتا ہے نا بھی دوسرا کھا جائے گا میرے اسے بھی کیا آئے گا اب وہ نبیڑتے جا رہے ہیں اس کو نبیڑتے ہیں جیسے میں نے ارس کیا کہ کبز کے اسباب کا بھی علاج کیا جائے اگر مثالیں کھانے کے بجائے چھبانے کے بجائے نگلنا ہے اور پھر اسی طرح سے کھانے کھا لیا اور اس کے بعد پانی پی لیا پانی پینا بھی جو ہے حازمے کو خراب کرتا ہے کھانے کے بعد کھانا کھایا اور پھر رات کو جیسے کھانا کھایا فوری سو گئے سونے کے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا حازمے کا جو نظام میں وہ خراب ہو جائے گا کھانا جو ہے میدے میں سڑ جاتا ہے اس طرح سے تو یہ کبز کے حوالے سے یہ عرض کرنا تھا باقی جو ہے کمزوری کے حوالے سے پوچھا گیا تو کمزوری کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ بہت ہی مختصر تھا علاج ہے کہ پانچ عدد جو ہے کھجوریں اور دس عدد جو ہے بادام سبحان اللہ اس کا جو ہے ملک شک بنا لیں ایک گلاس دودھ ہو دس کھجوریں ہو اور ایک پانچ پانچ کھجوریں دس بادام اور ایک گلاس دودھ کا تو اس کا ملک شک بنا کے پیئیں بچے ہیں بڑے ہیں کوئی بھی شخص ہے وہ اس کو پی سکتا ہے اور سوائے ایک ہے جو مریض ہوتے ہیں شوکر کے وہ اس سے احتیاط کریں باقی سبی کے لئے یہ مفید ہے تو انشاءاللہ عزوز و جل اس سے جو ہے جسم بھی فربا ہوگا یعنی کہ جسمانی کمزوری ہے دبلہ پن وہ بھی دور ہوگا اور دماغی دماغی طور پر بھی انشاءاللہ عزوز و جل فائدہ ہوگا مدینہ مدینہ میں نے جو سبحان اللہ کہا ہے اور آپ مطلب آپ کا ایک انداز اس پر آیا میں نے اصل میں کہ چکھا ہوا ہے جب یہ ہم نے ریکارڈ کر کے اس کو ریکارڈ کیا اونر بھی کیا یہ جب بنا تھا تو اس کو پینے والوں میں ایک نام چکھنے والوں پینے والوں میں چکھنے والوں میں ایک نام میرا بھی تھا جن کے ہم پیسی آر والا کہا رہے ہیں ہمارے موں میں پانی آ رہا ہے تو چلیں مرحبا سبحان اللہ اللہ آپ کو برکت دے آپ اپنے گھر پر بلکل اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ضرور کوشش کریں اللہ آپ کو برکت حطاب فرمائے جی صلو اللہ الحبیم صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے بال وغیرہ جیسے جھڑتے ہیں اس حوالے سے پوچھا گیا اللہ اس کے لیے دو علاج ارس کر دیتا ہوں ایک جو ہے اگر صرف آئل ہی آپ نے لگانا ہے تو وہ اور نمبر دو کہ اس کے اندر دیگر دوائیں بھی شامل کرنا ہے اگر آئل ہی استعمال کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کلونجی کا آئل جو ہے آپ نے پچاس گرام لینا ہے انڈے کا تیل یہ بھی پچاس گرام ایگ یعنی انڈا جو ہوتا ہے اس کا بھی آئل آتا ہے یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے اور نمبر تین زیتون کا آئل یہ سو گرام تو یہ تقریباً دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں تو سب جگہ آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے صحیح کم ہو بیش تو کلونجی کا آئل بلیک سیڈ ایسے کچھ اس کا انگلیش نام ہے اور انڈے کا تیل اور زیتون کا آئل یہ سو گرام زیتون کا آئل باقی جو ہے نا دونوں پچاس پچاس گرام آپ لے لیں تو یہ ان تینوں کا مکس کر لیں اور پھر اس کو آپ استعمال میں رکھیں انڈے کے تیل کے اندر بو ہوتی ہے تو یہ لگا کر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تو لہذا یہ رات کو لگائیں اور صبح اس کو دھولیں پھر آپ مسجد وغیرہ تشریف لے جائیں تو اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا علاج کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کمیلہ پاوڈر کے نام سے پاوڈر آتا ہے لال سے رنگ کا سرخ رنگ کا کمیلہ پاوڈر یہ آپ نے دس گرام لینا ہے اسی طرح سے مہندی بھر گئے ہی نہ بھی اسے کہتے ہیں مہندی کے جو پتے ہوتے ہیں اس کا جو صفوف بنا لیں یہ بھی آپ نے دس گرام لینا ہے پھر نیم کا تیل نیم کا ایک درخت ہوتا ہے اور یہ میدانِ عرفات وغیرہ میں باکسرت لگے ہوئے ہیں نیم نیم کا درخت آشاءاللہ تو وہ والا نیم اس نیم کی بات کر رہا ہوں اس کا آئل آتا ہے دس گرام اور پھر آخری میں چوتھی چیز جو آپ نے لینی ہے ناریل کا تیل یہ سو گرام دوبارہ سن لیں کمیلہ پاوڈر مہندی پاوڈر یہ دس دس گرام اور نیم کا تیل یہ بھی دس گرام تین چیزیں ہو گئیں چوتھی چیز جو ہے ناریل کا کوکونٹ کوائل یہ آپ نے لینا ہے سو گرام تمام دوائیں اس کے اندر مکس کرنے اور رات کو اس کو اچھی طرح بالوں میں لگائیں تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے استعمال سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا شیمپو اور کھارے پانی سے بالوں کو نقصان ہوتا ہے اس سے بھی بچا جائے اور کسی مشہور کمپنی کا دماغ کی قوت کے لیے آپ کوئی بھی اچھا سا ماجون آپ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اگر دماغی کمزور اندرونی طور پر ہوگی بعض اوقات اس سے بھی جڑے کمزور ہو جاتی اگر ایرانی بادام کے نام سے آتے ہیں وہ ہو تو اچھا ہے تو سوف مصری بادام سوف کو بادیان بھی کہتے ہیں یہ تینوں چیز ہیں سو سو گرام لے لیں اور اس کے اندر بارہ گرام دکھنی مرچ بھی ڈار لیں دکھنی مرچ وائٹ رنگ ہی ہوتی ہے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل نظر بھی تیز ہو گئی دماغی کمزوری بھی دور ہو گئی انشاءاللہ حافظہ بھی مضبوط ہوگا بچوں کو بھی دے سکتے ہیں جو اسکول وغیرہ جاتے ہیں مدرسط المدینہ میں یا مدارش وغیرہ میں جامیت المدینہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک آپ نے بتایا تھا جس میں وہ مغزیات بھی کچھ ڈلتی ہیں بڑے مذر کا بھی ہوتا ہے آپ کو کھلایا تھا؟ نہیں کھلایا نہیں چکھایا تو ہوگا آپ کو میرے پاس جو آیا ہو اس نے نہ چکھا ہو لہے باید بات عبدالخلیل بھائی نے بنا کے دیا تھا جی اچھا چلے پڑھا جی عبدالخلیل بھائی وہ نظر بھی تیز کرتا ہے نا تو یہ چیزیں ہیں اس کو استعمال کیا جائے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا مدنی چینل کے ناظرین آج کا گھردو علاج آئی ابھی آپ کو وہ دکھاتے ہیں خون کی کمی کے حوالے سے ہے اللہ تبارک زالہ خون کی کمی سے بچائے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے شفاء کامل آتا فرمائے آئیے گھردو علاج دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے کہا سیگمنٹ گھردو علاج آج انشاءاللہ عزواجل جو گھردو علاج بیان کیا جائے گا وہ ہے خون کی کمی کا گھردو علاج جسم میں نیا خون بنانے کے حوالے سے انشاءاللہ عزواجل یہ علاج جو ہے انتہائی مفید ثابت ہوگا اور اس کے اندر کیا کیا شامل ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں نمبر ایک ریوند چینی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ریوند چینی اور نمبر دو اس کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ہے ریوند خطائی ریوند خطائی اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کشتہ فولاد کشتہ فولاد اور آخری چیز چوتھی چیز وہ ہے صفیب زیرہ زیرہ صفیب یا صفیب زیرہ اسے کہا جاتا ہے ایک زیرہ سیاہ بھی آتا ہے یہ ہے زیرہ سفید تو یہ چار چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اور اس کو کس مقدار میں لینا ہے وہ یہ ہے کہ ریوند چینی اور ریوند خطائی اور زیرہ سفید یہ تینوں چیزیں ریوند چینی ریوند خطائی اور زیرہ سفید یہ بارہ بارہ گرام اور آخری جو چیز ہے وہ ہے کشتہ فولاد یہ اس کے آدھی مقدار یعنی کہ چھ گرام تو یہ چار چیزوں کا وزن آپ کو ارز کر دیا اس کو بنانا کس طرح ہے آئیے آپ کو ارز کرتا ہوں یہ تمام دوائیں پہلے اچھی طرح آپ صاف کر لیں تاکہ مٹی بغیرہ ہو وہ صاف ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس کو آپ بلکل باریک جو ہے پیس لیجئے پیسنے کے بعد یہ سفو فقی کی شکل اختیار کر جائے گا آپ کو آئیے اب ہم اس کو بنتے ہوئے دکھاتے ہیں صلو علا الحبیب صلو اللہ تعالی علا محمد رسول فاکر دکھاتے ہیں یاری امت قلعی آیت کل مریزوں غمزدوں آفت نسیبوں پر رسول فاکر یہ چار چیزیں جو عرض کی تھی اس میں سے ہم نے تین چیزیں جو ہے پیسی ہیں یعنی کہ ریمن چینی ریمن خطائی اور صفی زیرا اور چوتھی چیز تھی وہ تھی کشتہ فولاد یہ آپ نے چاروں چیزیں جو ہے کسی بھی بنساری کے دکان سے انشاءاللہ عزبا جل آپ کو بستیاب ہو سکتے ہیں اور کشتہ فولاد یہ آپ کو بنا بنایا ملے گا اس کو پیسنے کی حاجت نہیں ہے تو آخر میں تقریباً چھ گرام یعنی کہ ایک چھوٹی چمچ کے آس پاس یا بڑا چمچ ہو تو وہ آدھی چمچ آپ اس میں شامل کر لیں تو یہ دوہ آپ کے سامنے تیار ہے اس حفوف کو آپ نے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے صبح اور شام کھانے کے بعد یعنی صبح ناشتے کے بعد آپ لے لیں اور رات کے کھانے کے بعد اس کو استعمال کر رہیں اور آدھی آدھی چمچ تقریباً تین تین گرام آپ نے انار کے جوس سے یا پھر سادے پانی سے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل یہ گھرل و علاج جسم میں نیا خون پیدا کر کے جو خون کی کمی ہوگی انشاءاللہ عزوجل اس کو پورا کرے گا اور اسی طرح سے خون نہ بننے کے حوالے سے جگر میں جو امراض پائے جاتے ہیں انشاءاللہ عزوجل انہیں بھی یہ دور کرے گا اور جگر کے افعال کو بھی انشاءاللہ عزوجل ٹھیک کرے گا یہ جو گھرل و علاج بیان کیا گیا یہ گھر کے سبھی افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں بچے بھی بھوڑے بھی بڑے بھی چھوٹے بھی سبھی کے لیے یہ مفید ہے یہ ہے کہ جب کسی چھوٹے کو آپ دیں تو عمر کے اعتبار سے اس کی مقدار کو عادی یا پھر اس سے مزید کم کر کے آپ استعمال کروائیں اس گھرل و علاج کو تا حصول شفاہ جاری رکھیں انشاءاللہ عزوجل فائدہ واصل ہوگا اور اسی طرح سے یہ بھی ارس کر دوں کہ خون کی کمی کے لیے کچھ پھل اور سبزیاں بھی ضرور استعمال کی جائیں جس میں سے کالے انگور یہ خون بنانے کے لیے بہت مفید ہیں اسی طرح سے چکندر بھی مفید ہے یہ سبزی ہے گاجر ہے یہ ایک سبزی ہے یہ بھی خون بنانے کے لیے مفید ہے اسی طرح سے پھلوں میں سیب ہے خوبانی ہے انار ہے اور اسی طرح سے جامن ہے اور سبزیوں میں پالک اور ٹیمارٹر یہ بھی خون بنانے کے لیے جو ہے معاون ہے تو جیسا موسم ہو یعنی کہ سردی کا موسم ہے تو سردیوں میں جو پھل آتے ہیں جو سبزیاں آتی ہیں اس کا استعمال جاری رکھیں اسی طرح سے گرمیوں کے موسم میں جو گرمیوں کے پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں جو خون بنانے میں معاون ہیں تو وہ موسم کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کرتے رہیں تو ان پھلوں کے ذریعے بھی اور سبزیوں کے ذریعے بھی انشاءاللہ خون کی جو کمی ہے انشاءاللہ وہ پوری ہونے میں مدد حاصل ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مری امت پر عنایت کر مریض غمزد آفت نسیب پر کرم مالا اللہ اکبر اللہ اکبر نجیلہ تبارک تعالی حفیت اور سلامتی عطا فرمائے اور ایسی غذا بھی خلیل بھائی یا کہ ایسی غذا بھی تو بتائیں کہ جو خون بنانے والی ہو اور نسخہ کھانے سے یا دوائی کھانے سے بہتر ہے کچھ بندہ فروڈ بھی ایسے اپنی غذا میں ایڈ کرے جو بلڈ کی کمی کو پورا کرنے والے ہوں اور جہاں ضرورت ہو پھر وہاں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ دوائی بھی استعمال کرنی چاہیے اپنی مردی سے بھی دوائیاں نہیں کھانی چاہیے یہ بھی ایک مدنی پھول ہے جی اس میں ویسے عرض کیا ہے میں نے اور یہ ہے کہ موسم کے اعتبار سے سبزیاں اور پھلوں کا استعمال کیا جائے اور جیسے انار ہے یہ خون بنانے کے حوالے سے بہترین ہے انار کو استعمال کیا جائے اسی طرح سے خوبانی ہے خوبانی اگر تازہ نہ ملے تو آپ خوش خوبانی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی خون بنانے کے حوالے سے بہترین ہے اچھا خوبانی ابھی موسم بھی ہے نا خوبانی کا دو خوبانی کا موسم ہے تو موسمی پھل جو ہوتے نا یہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اپنے گھروں میں اس کا استعمال کروانا چاہیے تو یہ خوبانی ہے اسی طرح سے انار کا میں نے عرض کیا جامن ہے جامن کا بھی موسم ہے از کال جامن یا جامن کہا جاتا ہے اس کا بھی موسم ہے اسی طرح سے سیب ہے سیب کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیمارٹر ہے گاجر ہے اسی طرح سے پالک ہے یہ سبزیوں میں آپ استعمال کریں تو اسی طرح سے اور بھی آپ کو آڑو کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کہ آڑو بھی آج کل بڑے زبردست آڑو جو ہے وہ اویلیبل ہیں اور فروڈ دینے والوں کو فروڈ بیچنے والوں کو بھی اللہ ہدایر عطا فرمائے پیسے پورے لیتے ہیں اور فروڈ خراب بھی بازوکار دے رہتے ہیں ایسا نہیں کر رہا ہے دیکھیں جب یہ کوئی بھی کام کرنے والے ہیں چیز بیچنے والے ہیں جب ریٹ آپ کو آپ کی مرضی کا مل رہا ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں بندہ وہی دے رہا ہے کم بھی نہیں بھاو تو بھی نہیں کر رہا بھاو تو کرنے میں بھی کوئی پرشانی والی بات کوئی نہیں ہے مزائقہ نہیں ہے لیکن ایک بندہ ہے جو آپ سے بھاو تو بھی نہیں کر رہا کوئی اور پرابلم بھی نہیں کر رہا تو آپ نے جتنے پیسے مانگے وہ دے رہا ہے کم از کم کوئی خوف خدا کوئی بندہ بولے جسے کوئی مطلب ہیا کا بھی تقاضی بنتا ہے کہ آپ کو جب اس نے ریٹ کم نہیں کرایا یا آپ کو پورے پیسے مجھ رہے ہیں تو فروٹ بھی آپ کم از کم ویسا ہی دیں ٹھیک ہے چیز بھی آپ ویسی ہی دیں اچھے چاولوں کے پیسے چلے گا یہ کیا کمایا ہے کیسے بنایا ہے اور پھر وارث موجیں کر رہے ہوں گے اور جس نے یہ سارے الٹے کام کیوں میں دھوکہ دے کے فروٹ غلط دے دیا یا کوئی اور ملاوٹ والا مال بیچا ہوا ہے جو بھی غلط کام جس جس نے جو جو غلط کام کیا ہوا کہ پھر اس کو آگے چلے گی اس کا جواب دے بھی ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحمت فرمائے آڑو کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ کی ذرا کچھ فرمائیں آڑو بھی ہیں آج کل تو عام کی بہار بھی ہے ما شاء اللہ یہ تھیلوں پر سجے ہوئے کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ جی آڑو کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے پہلے تو یہ کہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ایک اچھا پھل ہے بڑا مفید ہے اس کے اندر جو ہے مٹھاس کم ہوتی ہے جی مٹھاس کم ہوتی ہے تو اس لئے یہ فائدہ مند ہوتا ہے اسی طرح سے پیٹ کے کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں بچوں کے بعض وقت عاموما ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ فائدہ مند ہے ان کو یہ آڑو جو ہے استعمال کروایا جا ہے اسی طرح سے آڑو جو ہے بالخصوص سب سے زیادہ جو فائدہ مند ہے وہ ہے کہ آنکھوں کے لئے مفید ہے نظر کے لئے نظر کے لئے مفید ہے تو نظر کے حوالے سے جن کی نظر کمزور ہو تو نظر کو بہتر بنانے کے لئے جو ہے آڑو کا جو ہے استعمال کیا جائے اس کو آپ دودھ کے اندر بھی ملک شک بنا کے بھی پی سکتے ہیں مگر اس میں چینی نہ ڈالیں تو اچھا ہے تو اگر جیسے مثال کے دور پر بچے اگر نہیں کھاتے تو پھر یہ کہ آپ اس کے تھوڑا سا اس کا جوس بنائیں اور پھر اس میں تھوڑا دور ڈال کے آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں مدینہ مدینہ ویسے آپ ذرا امیجن کریں خالد بھائی اگر خلیل بھائی کے ساتھ ہم کسی فرود کی فرود کے ٹھلے پر کھڑے ہوں جامن جیسے لگیا ہوں پورے جیسے ٹھلا بھرا ہوا ہے اور وہاں پر عبدال خلیل بھائی جامن کے باغ میں یہ بیان کر رہے ہوں کیسا اچھا لگے گا جامن کے فوائد اور خواست یہ بیان ہو رہے ہوں جامن کی گھٹلی بھی جی نیت کر لیں پھر نہیں نہیں بالکل نیت یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں یہ ہمارے جو پیس کیا رہا ہے ڈریکٹر صاحب ہیں ہمارے آج ماشاء اللہ ہمارے جامی رضا بھائی ہیں یہ چیزیں میں جو عرض کرتا ہوں یہ نوٹ کرتے رہا کریں کیونکہ بعض کتھ ہوتا ہے برس بلے تذکیرہ برس بلے تذکیرہ ہی رہا جاتا ہے وہاں پر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے چلیں بارد یہ اس طرح کا عبدالخلید بھائی کچھ کریں گے انشاءاللہ اور ناظرین جلی جسپی کا باعت بھی بنے گا اور معلومات بھی انشاءاللہ فرام ہوگی جامن بھی بڑا مفید ہے اور جامن کی گھٹلی بھی بڑی مفید ہے شگر والوں کے لیے بہت مفید ہے شگر والے جو ہے بالخصوص جامن کا آج کل موسم ہے ہمارے پاکستان میں تو بالخصوص جو ہے اس پھل کو استعمال کریں انشاءاللہ یہ جامن کے گھٹلے جو ہے یہ بھی شگر کے مریضوں کو استعمال کروائی جاتی ہے کم از کم اس کا جو تعدہ پھل آ رہا ہے اس کو استعمال کریں اس سے بہت فائدہ انشاءاللہ مریضوں کو ہوں لیکن طبیب کے مشورے سے استعمال کریں جو بھی بطور دوائی آپ نے لینا ہے یہ تو ایک مدنی پھول ہمارے پہ جامن کا درخص لگا تھا راشد بھائی اتنے جامن اس پہ لگتے تھے نا اللہ میں کیا بتاؤں آپ کو اور پھر جامن ہوں ان پر بندہ تھوڑا نمک ڈال کے ان کو کھائے پھر ان کا سبحان اللہ دلتفہ آپ نے آپ کو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تو اس لیے امیجنیشن زیادہ اور مضبوط ہوگی آپ کی چلیں بارت موضوع کے ہمارے لئے یہ تشویق ہے اچھا اللہ اکبر چلیں جی تشویق ہے یا تشویش ہے تشویق اور تشویش دونوں میں شوق والا تشویق کے زمن میں تشویش بھی ہے اچھا اللہ اکبر